شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن ابن نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمان جاہلیت کی طرح کہا کہ عدد یعنی چار مہینے دس دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وسیعت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ خود نکل جائیں کوئی گمہ نہیں اگر وہ دستور کے معافق اپنے لیے کوئی کام کریں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سات مہینے اور بیس دن وسیعت کے قرار دیئے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وسیعت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے یعنی تمہینے دس دن شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور عطا بن ابی رباہ نے کہا کہ ابن اباس رضی اللہ انہوں نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاون کے گھر کے پاس عدت گزارے اس آیت کی روح سے عورت کوئی اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاون کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاون کی وسیعت کے معافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور معافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا عطا نے کہا کہ پھر میراز کا حکم نازل ہوا جو سورہ نسا میں ہے اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روایت کیا ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا اور فرزندہ نے ابن ابی نجیح سے نقل کیا ان سے عطاب نبی روباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن ابباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4531 جیسا کہ اللہ تعالی ہے